اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یوم عرفہ کا دن ہے اور اس دن کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ آج عرفات کے میدان میں لاکھوں حاجی جمع ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات و دعائیں کرتے ہیں اور آج ہی کے دن حج کا رکن عاظم وقوف عرفہ یعنی عرفات میں ٹھیرنا جو حاجی کے لئے لازمی ہے ادا کیا جاتا ہے عرفہ کے دن کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کے تیسرے پہر دنیاوی آسمان پر نوزل فرماتا ہے سوائے عرفہ کے دن کے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ دن کو جلوہ افروز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں پر مباہات فخر کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے پراغندہ حال مٹی میں اٹے ہوئے ایک لباس میں مجھ سے میری رحمت و مغفرت کے طلبگار ہو کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کی آج کے دن کی دعا کو قبول فرماتا ہے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کے لیے عرفہ کے دن کا انتخاب کرتے اور اپنی تمام ضرورتیں دعاوں کی صورت میں عرفہ کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے کیونکہ اس دن اللہ رب العزت تمام دعائیں قبول فرماتا ہے عرفہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ رمضان شریف میں شب قدر یعنی لیلت القدر ہم سے غائب رہتی ہے اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ کون سی رات ہوگی لیکن زلحج میں پروردگار عالم ہمیں خود بتا رہا ہے کہ نو زلحج عرفہ کا دن ہے اور اسی لیے ہمیں اس دن کو غنیمت جاننا چاہیے ہمیں اس دن کا احتمام کرنا چاہیے حاجی تو اپنی محنت کر رہے ہیں لیکن غیر حاجی بھی جو عرفہ کے میدان میں نہیں وہ بھی اس نعمت سے محروم نہیں ہیں ہو سکے تو اس دن روزے کا احتمام کریں حدیش پاک میں آتا ہے کہ عرفہ کا روزہ آئندہ سال اور پچھلے سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہوتا ہے جو بندہ عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے عرفہ کے دن کے روزے کے شدقے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے اور آئندہ سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اگر ہو سکے تو عرفہ کے دن کے آخر میں ہم اپنے آپ کو فارق کریں خاص طور پر اثر کے نماز سے مغرب کی آزان تک تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ سکیں ایک بزرگ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی ہے سال گزرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے خبول فرماتا ہے اپنے ساتھ بھلائی کیجئے امت مسلمہ کو بھی اپنی دعاوں میں مت بھولئے اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عرفہ آفیت کے ساتھ نصیب فرمائے اور قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ